بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ رہا تھا یہ کموں بیش ایک میل وسیعی اور عریض تھا اس کے اردگرد مٹی اور ریت کی انچی انچی قدرتی دیواریں تھیں گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا کچھ انچا نیچا بھی تھا وہاں کھچنوں کے بہت سے درخت تھے سافزار تھا کہ وہاں پانی کی بہتاد تھی ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سنگی تھی مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگیا ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتروں اور پتریلی سلوں کی تھی ان کا رنگ سیاہی مائل تھا اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھی اور اس سبز جگہ کا تو کوئی تصبر بھی نہیں کر سکتا تھا مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آ گئی تھی یہ دو انسان تھے جو نشے میں اسی طرف آ رہے تھے وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے کہیں سے ایک عورت نکلی وہ کسی اور طرف جا رہی تھی وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی اس کے بال وکرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے یہ بدروحے ہیں مارکونی کے ساتھی نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے مارکونی سوری گروہ ہونے والا ہے اٹھو پیچھے کو باوچلیں رات کو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے مارکونی انہیں بدروحے سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کون لوگ ہیں وہ ہمارے میں اڑ نہیں رہے تھے زمین پر چل رہے تھے دور انہیں تین بچے ایک دوسرے کے پیچھے باعتدہ اڑتے نظر آئے ان سب کی حرکتے ایسی تھی جن سے یقین ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے مارکونی پیٹ کے بال سرکتہ آگے چلا گیا اس کا ساتھی بھی اس کے پہلوں میں جا لیٹا وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار امودی نے ہی کچھ ڈلانی تھی اور ریت زیادہ تھی مارکونی کے ساتھی نے غالباً اور آگے ہونے کی کو جانے کیا ہوا وہ نیچے کو سرک گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا مارکونی پیچھے کو سرک کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا یہ ڈلان جہاں سے سلیبی گرہ تھا تیس چالیس گاز اونچی ہوگی مارکونی نے اپنے ساتھی کو اکتے دیکھا وہ ڈلان پر چندی کی کوشش کرنے لگا مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا وہ دو ننگے آدمی جو اسی ایک طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ دیا اس کے ساتھی نے نہ دیکھا مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے ان دو آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوڑی تلوار بھی مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا ان دو آدمیوں نے اسے نیچے گرا لیا وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑتی آئی ادھر سے بچے بھی آ گئے انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا ملوم نہیں کہاں سے دس بارہ آدمی جو سب ننگے تھے دوڑتے آئے ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی اسے گرا لیا لیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی شارک کار دی سب آدمی ناشنے لگے وہ کچھ گاہ بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے اتنے میں ایک ضعیفل عمر انسان آ گیا اس کے ہاتھ میں اپنے کاتی اتنا لمبا آسا تھا اسے دیکھ کر سب ایک طرف پھٹ گئے یہ بوڑا بھی ننگا تھا اس کے اسا کے اوپر والے سرے پر دو سامپوں کے پھن بنے ہوئے تھے یہ فرونوں کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا بوڑے نے مارکونی کے جسم ساتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا مر چکا تھا بوڑے نے ایک ہاتھ ہوا میں بلاند کی اور آسمان کی طرف دے کر کچھ کہا تمام ننگے انسان جن میں چند ایک عورتے بھی تھی اور بچے بھی سجدے میں گر پڑے بوڑا ابھی تک کچھ بول رہا تھا اس نے ہاتھ پھر اوپر کی اور سب سجدے سے سار اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے بوڑے کو ڈلان کی طرف بوڑے کو ڈلان کی طرف شارہ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے بوڑے کے شارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی لاش کو اٹھا لے گئے مارکونی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ پورا ترار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا پھر سورج گروپ ہو گیا مارکونی نے موت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بید کو پانے کی کوشش کرے گا اس نے ایک ہاتھ میں کھنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوڑی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا ہے ایک اور سمت چل پڑا شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی وہ اوپر ہی اوپر سے اس طرف جا رہا تھا جس طرح وہ اس کے ساتھی کو لے گئے تھے وہاں کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں تھی ڈراؤنا ساتھ قوت تھا وہ دائ آئیں بائیں اور پیچھے دیکھتا آگے ہی آگے چلتا گیا وہ نشیب کی گلائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اسے دیمی دیمی آوازیں سنائی دینے لگی جب یہ آوازیں بلانت ہوئیں تو یہ ناچنے اور گانے کا ترنم اور اہمگامہ تھا وہ ان آوازوں کی سیمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا بائیں طرف اور ایک سی نشیبی جگہ تھی کئی مشلے جال رہی تھی وہاں بھی سبزہ تھا جہاں کموبش پچیس مرد عورتیں اور بچے آئیسا آئیسا ناچ اور گا رہے تھے ان کے درمیان بہت سی آگ جال رہی تھی اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سار اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکائی ہوئی تھی اسے گمائی جا رہا تھا یہ مارکونی کا ساتھی تھا جسے بھونہ جا رہا تھا مارکونی یہ ہولناک منزل دیکھتا رہا اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بوڑے نے اس کے ساتھی کے جسم سے گوشت کاٹ کر سابو میں تقسیم کرنا شروع کر دیا مارکونی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے اوزر کو واپس چل پڑا جدر سے آیا تھا اسے راستہ یاد تھا وہ چکنہ ہو کر چلا جا رہا تھا وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہرے نشیب میں کھڑی تھی یہی اس کا ایک ساتھی گرہ تھا وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرہ تھا اسے دور نیچے گررانے اور موکنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دی وہ سمجھ گیا کہ سہرائی لومڑیا اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے اب ہوا تیز نہیں تھی وہ تاریکی میں سمل سمل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزر گیا رات کے پچھلے پیر وہ اس جگہ پہنچا جہاں تین اونٹ بیٹھے تھے اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندہ ہوا پانی پی لیتا وہ ایک اونٹ پر بیٹھا دو اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزد مصری ستاغر کے رومی آمار درویش کے گھر میں داخل ہوا آمار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تم اکیلے ہو وہ دونوں کہاں ہیں مارکونی جواب دینے کی بجائی بیٹھ گیا اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے معلوم نہیں ہوتے تھے اس نے احمر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ایک لمحے ایک ایک لمحے لمحے اور ایک قدم کی روح داد سنائی احمر کو مارکونی کے دو ساتھیوں کے ماننے کا ذرا بار افسوس نہ ہوا اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا بوڑے کے عسا پر دو سامپوں کے پھن تم نے دیکھے تھے تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا مارکونی نے جنجلا کر کہا مجھ پر جو بیٹی ہے وہ میں سنا رہا ہوں میں نے یہ اپنی آنکھوں دیکھا جو سنا رہا ہوں فرون بھی یہی سنا رہے ہیں جو تم نے سنایا ہے عمر درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرد کی شدت سے جنجا اڑتے ہوئے کہا تم نے بھید پا لیا ہے مارکونی یہی ہیں وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی یہ قبلہ سولہ صدیوں سے وہاں آباد ہے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے میں نے پڑھ رہی ہیں لکھا ہے کہ خسانوں کی افاظت سامپ کیا کرتے ہیں لیکن میرے مدفن کی افاظت انسان کریں گے جو صدیوں بعد سامپ اور درندے بن جائیں گے میرے مدفن کی حدود میں کوئی انسان داغت ہوگا اسے میرے محافظ کھا جائے کریں گے وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا لیکن میں نے جہاں اپنی دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ ان کی سطر پوشی کرے گی باہر کا کوئی مرد ان کی عورت پر نظر نہیں ڈال سکے گا جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا میں زندہ واپس آ گیا ہوں مارکونی نے کہا اس لیے کہ تم نیچے نہیں گئے نحمن نے کہا تم نے جن سیاہ رنگ پتیلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمنیس کی ہنود کی ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ننگے ان کے عباوی دات ریمنیس کے وقت سے وہاں پہرہ دے رہے ہیں وہ مرتے رہے ان کی نسل آگے بڑھتی رہی وہ پندرہ سولہ صدیان گزر گئی میں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں شاید درندوں کی طرح سہرہ کے مسافروں کے شگار میں رہتے ہیں باہر ضرور آ تے ہوں گے مصافروں کو پکڑنے کے لیے باہر آنا ہی پڑھتا ہوگا ہاں مارکونی گوھر سے سنو وہاں کوئی ایسا سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے لیے اور اندر جاتے ہوں گے یہ پہاڑوں کا خفیہ راستہ ہوگا میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا ایسا راستہ نہیں جس سے بار اے بار آیا جا سکے وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے میں اس کی ترقیب چکا ہوں ترقیب یہ ہے کہ وہاں بقاعدہ حملہ کیا جائے ہو سکتا ہے ہمیں اس جوادمہ ٹلے سے جس سے تمہارا ایک ساتھی گر کر مرا ہے کچھ اور آدمی گرا کر مارنے پڑے لیکن یہ قربانی ضروری ہے بتاؤ پچیس تیس نہتے آدمیوں کو جن میں عورتیں بچے بھی ہیں مارنے کے لیے اور ان میں دو تین کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہیں کم سے کم تعداد بتاؤ تو ان آدمیوں کی رہنما اور سربراہ ہوں گے میں ترقیب سمجھ گیا ہوں مارکونی نے کہا ایک ترقیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں دو تین کو زندہ پکڑ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ وہ اس جگہ کے تمام بید ہمیں بتا دیں گے اپنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بتائیں کہ کچھ نہیں میں ایسی ترقیب کروں گا کہ ان میں سے ایک دو آدمی باہر کو باغ اٹھیں اور ان کا تاقب کیا جائے راستہ ملوم ہو جائے گا تم دانشوان دھو مارکونی احمد درویش نے کہا بتاؤ کتنے آدمی دوں پچاس مارکونی نے جواب دیا اور کہا زیادہ آدمی میرے متقب کیے ہوئے ہوں گے میں انہیں تلاش کر لوں گا مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں تمہیں مو مانگا انعام ملے گا مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے مارکونی نے کہا اتنی خطرناک مہم میرے فرائز میں شامل نہیں میں جسوس اور تخریبکار ہوں مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا یہ آپ کی ذاتی مہم ہے میں انام نہیں مو مانگا حصہ لوں گا اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک دیاست کی حکمرانی مل جائے گی میں جسوس کا جسوس رہوں گا یہ مہم ہے یہ منصوبہ ذاتی نہیں عمر درویش نے کہا یہ مصر سلیب اور سردان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے مارکونی اپنی مطالبے پر قائم رہا عمر مجبور ہو گیا اسے حساس تھا کہ مارکونی کے سوائے ریمنز کے مدفن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا مارکونی نے کہا مجھے کتنے دن سہرا میں رہنا پڑے میں ایسی سخت اور خوشک خوراک پسند نہیں کروں گا مجھے دو تین اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بون کر کھا سکے اور مجھے قدومی دی جائے قدومی عمر درویش نے حیرت سے کہا اتنی نازک اور ایسی اعلیٰ درجے کی رکاسہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی اسے زیادہ معافضہ پیش کریں وہ راضی ہو جائے گی مارکونی نے کہا میں اس کے لئے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ مسؤوس ہی نہیں کر سکے کہ وہ سہرا میں ہے اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی مانپسند تفائف یار کالسا کو موں مگا معافضہ دے کر ہم سفر بنا لیتے تھے فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویوں یا کرائی کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے اس دور میں خوبصورت اور جوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ سلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکلی کرنے کے لیے عورت کو استعمال کیا تھا مارکونی جیسے مہمجو اور خطر پسند آدمی کا اچانک گرم ہوا کے جون کے تیز ہونے لگے ریت ہونے لگے اور اس کے ساتھ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی دو یا تین عورتیں انچی آواز میں رو رہی تھی مارکونی کے ساتھی گبر آ گئے مارکونی نے کان کھڑے کہ یہ ایک ساتھی نے اسے کہا اس دوزخ میں کوئی عورت زندہ نہیں ہو سکتی یہ بدروحیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں مارکونی نے کہا بدروحیں بھی نہیں زندہ عورتیں بھی نہیں یہ ہوا کی پیدا کی ہوئی آوازیں ہیں اس علاقے میں بعض ٹیلوں میں لمبے لبے سراخ ہے جو دونوں طرف کھولتے ہیں اور بعض چٹانوں کی شکل ایسی ہے کہ ان سے تیز ہوا کے جون کے گزرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو تم سن رہے ہو نہیں یہ اتنی گہرائی اور اتنی وسیع کھائی ہے کہ اس پر یہ ننگے پہاڑ کھڑے ہیں یہ آوازوں میں گونج پیدا کرتے ہیں یہ گونج ہر طرف پڑھتی رہتی ہے ڈروں نہیں مرگ اس کے ساتھیوں پر ایسا خوفتاری ہو گیا تھا جس پر وہ کابو نہیں پاسکتے تھے یہ آوازیں ہوا کی نہیں تھی قریب ہی کہیں عورتیں یا بدروحیں رو رہی تھی انہوں نے مارکونی کا پیش کیا وہ فلسفہ تسلیم نہ کیا آوازیں ایسی ہی تھی ہواس تیز ہوتی جا رہی تھی ٹیلوں سے اور زمین سے ریت کے حل کے حل کے بادل اڑنے لگے تھے جن سے اب زیادہ دورتہ کا نظر نہیں آ سکتا تھا مارکونی نے اس قدرتی دیوار پر پہلا قدم رکھا جو اس بیانک نشیم میں کھڑی تھی وہاں جگہ اتنی کچھی تھی کہ ریت اور مٹی میں پاؤں دنس گیا اس نے دوسرا پاؤں آگے رکھا اور نیچے دیکھا گہرائی دیکھا اور وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا نہیں تھا وہ تو جیسے ہوا میں کھڑا تھا ہوا کے تیز جنک نے اس کے جسم کو دکیل دکیل کر اس کا توازن بکار دیا رونے کی آوازیں اور بلاندوں ہو گئیں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا رام رام سے پاؤں جماتے آؤ نیچے بلکل نہ دیکھنا یہ تصور کرتے آنا کہ تم زمین پر چال رہے ہو اس کے دونے ساتھیوں پر پہلے ہی خوافتاری تھا دیوار پر تین چار قدم آگے گئے تو ہوا کی تندی نے ان کے پاؤں کھار دی ان کے جسم ڈولے نہ گئے مارکونی نے ان کی حوصلہ فضائی کر رہا تھا اور آئیس آئیس آگے بڑھ رہا تھا وہ وزد میں پہنچ گئے وہاں مارکونی نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور ذرا نیچے چلی گئی ہے ایک پردہ دار بیوی کے بحروب میں لے جایا گیا مارکونی اس کا خامد بنا ان دونوں کے ساتھ دو آدمی تھے ایک سلیوی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسمائل تھا یہ احمر کے خاص آدمیوں میں سے تھا اپنی ضرورت پر اور کرائے پر بھی ہر جرمکار گزرتا تھا کرائے کے کاتروں میں سے بھی تھا معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی لیکن حیثیت والے لوگوں سے سلام کرتے تھے مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اتمال سمجھتا تھا یہ سابع لاغ لاغ راستوں سے روانا ہوئے انہیں تھارا کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی جہاں انہیں کٹھا ہونا تھا ان کے پاس تیرو کمان اور تلوارے تھی رسے اور خدائی کا سمان تھا سب سے پہلے مارکونی اسماعیل اور قدومی اور ان کا ایک سلیبی ساتھی وہاں پہنچے مارکونی انہیں اس پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا سوری گروب ہو چکا تھا اور انہوں نے خیمے لگا لیے اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا تھا اسماعیل قدومی کو جانتا تھا قدومی اس سے واقف نہیں تھی ایک وہ محاذ سات جس پر نورو دن زنگی لات رہا تھا اس نے کرکہ قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور مضافات کے علاقوں کے انتظامات مکمل کر لیے تھے اس کے گشتی دستے دور دور تا گشت کرتے تھے تاکہ سلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئیں تو قبل از وقت اطلاع مل جائے ان دستوں کا تصادم سلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا زنگی تمام انتظامات سلطان یوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا وہ سلطان یوبی کے انتظار میں تھا مگر سلطان یوبی دوسرے محاذ پر لادر رہا تھا جو سلیبی اور ان کے پیدا کردہ گرداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا یہ محاذ زیادہ خطرناک تھا سلطان یوبی یہ زمین دو محاذ پر لانے کی اہلیت رکھتا تھا وہ خوب مقابلہ کر رہا تھا مگر اسے ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک محاذ اور بھی کھل گیا ہے یہ تھا فرونوں کے مدفنوں کی تلاش شام کے کھانے کے بعد سلطان یوبی اس کمرے میں گیا جہاں وہ اپنے سلاروں اور دیگر حکام کو کٹھا کر کے احکامات اور ہدایات دیا کرتا تھا وہاں فوج کے علا کمانڈروں کے علاوہ علی بن صفیان اور گیاس بلبیس بھی تھے سلطان یوبی کو اسی روز نورو دن زنگی کا طویل تحریری پیغام ملا اس نے اس پیغام کے ضروری حصے کمانڈروں کو سنائے زنگی نے لکھا تھا عزیز صلاح الدین اللہ تمہیں زندہ سلامت رکھے اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے کرک اور گردو پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں گشتی دستے جاتے ہیں تو سلیویوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے کسی دستے سے پلج پڑتا ہے سلیوی مجھ پر یہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہی ہیں تمہارے تیار کی ہوئے چھپا مار دستے تعریف کے قابل ہیں بہت دور تک چلے جاتے ہیں تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ اس کا صلح دے رہے ہیں تمہارے جسوس ان سے بھی دلیر اور اکلمان دھائم ان کی نظروں سے میں اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا ہوں تازہ اطلاع یہ ہے کہ سلیوی شاید جوابی حملہ نہ کریں وہ ہمیں گیکت کر رہے ہیں کہ ہم آگے جا کر ان پر حملہ کریں تم جانتے ہو کہ بیت المقدس جو ہماری منزل ہے اور قبلہ اول جو ہمارا مقصود ہے کتنی دور ہے میں جانتا ہوں تم ان فاصلوں سے زیادہ اور ان مصابتوں سے اکبرانے والے انسان نہیں لیکن فاصلے زیادہ نہیں دشواریوں اور رکابتیں زیادہ ہیں بیت المقدس تاکہ ہمارے بہت سے قلعے سر کرنے ہوں گے ان میں چند ایک قلعے تو بہت مضبوط ہیں سلیویوں نے کیول اول کا دفعہ دور دور کی قلعہ بنیوں کی صورت میں بہت مضبوط کر رکھا ہے جاسوسوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سلیوی اس کوشش میں ہے کہ یونانیوں بازنٹینیوں اور تالویوں کے بہری بیڑا متحد ہو جائے اور مصر پر حملہ آور ہو کر شمالی علاقے میں فوجیں اتار دے تمہیں صورتحال کے لئے تیار رہنا چاہیے پیش بندی کر لو تمہارے پاس دور مار آتشی گولے پھینکنے والی منجنی کے زیادہ ہونی چاہیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ شمالی علاقے کی زمین اجازت دے تو دشمن کے بہری بیڑے کو سا حال تک آنے دو وہاں مضاحمت نہ کرو دشمن کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو اس نے تمہیں بے قبری میں آند بوچ چاہے فوجیں اتر آئیں تو جہازوں پر آگ برسا اور سلیوی فوج کو اپنی پسند کے مدان میں گسیٹ لاؤ میں تمہاری مجبوریوں سے بے قبر نہیں ہوں تمہارے قاسد نے تمام حالات بتائی ہیں رب کعبہ کی قسم سلیویوں کی ساری بادشاہیوں طوفان کی طرح آ جائیں تو بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کاہرہ میں قید ہو گئے اور میں بغداد سے نہیں نکل سکتا عورت شراب اور ضرور دولت نے ہماری صفوں میں شگاہ پر ڈالے ہیں اگر ہمارے گھر میں سکون اور اعتماد ہوتا تو ہم دون سلیو گم قابلہ کرتے مگر کفار نے ایسا تلسم پیدا کیا ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو گئے ہیں یہ کافر مسلمان اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ احساس بھی نہیں رکھتے کہ ان کا دشمن ان کی بیٹیوں کی اسمت سے کھیل رہا ہے کرک کے مسلمان بہت بری حالت میں تھے سلیویوں نے ان پر جو مظالم ٹائے وہ سنو تو لہو کے انصور ہو میں اپنی قوم کے گداروں کو کیسے سمجھاؤں کہ دشمن کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے تو میں نے افسوس کا ظاہر کیا ہے کہ تمہارے اپنے بائی اور اچھے اچھے حاکم اور کماندار تمہارے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں سلاہ الدین افسوس اس پر نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے افسوس اس عمر پر ہے کہ وہ گدار ہوئے اور یہ بھی افسوس نہ گیا کہ سلیوی خوش ہو رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کے آتوں قتل قرار رہے ہیں تم گداروں کو بخش نہیں سکتے گدار کی سزا قتل ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم جب آؤ تو تمہارے ساتھ فوج زیادہ ہونی چاہیے سلیوی تمہیں قلعہ بندیوں میں لڑا کر تمہاری طاقت ضائل کرنا چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کے راستے میں تم بیتستو پا ہو جاؤ تم جب آؤ تو مصر کے اندرونی حالات کو پوری طرح قابو میں کر کے آنا سوڈانیوں کی طرف سے چوکرنا رہنا مجھے ملوم ہوئے کہ تمہارے سامنے کچھ مالی مسائل بھی ہیں میں تمہاری ہر مدد کرنے کی کوشش کروں گا بہتر ہے کہ اپنے مسائل کو دی حل کرنے کی کوشش کرو اور یہ کوشش بھی کرو کہ کاہرہ سے جلدی نکل آؤ لیکن اندر اور باہر کے حالات دیکھ کر وہاں سے نکلنا اللہ تمہارا حامی ہو آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ